رَقَّتْ عَيْنَا يَشَوْقًا وَلِطَيْبَتَ ذَرَفَتْ عِشْقًا فَأَدَيْتُ إِلَى حَبِيبِ فَهْدَئْ يَا قَلْبُهَ رِفْقًا صَلِّ عَانَا مُحَمَّدَ السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا اور آقر کریم نے فرمایا بعض بات سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تروتازگی ختم نہیں کر سکتے پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی تروتازگی کو ختم نہیں کر سکتے حشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجائے ہوں گے جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی تروتازہ ہوں تو حضور علیہ السلام کے فرامین کو سننا دیکھئے جو تفصیلی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا سیکھنا یہ ہر ایک کے لئے فرض نہیں ہے لیکن جو ضروری آدی دین ہیں ان کو سیکھنا یہ فرضیں ہیں یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ گناہ گار ہے اور اس میں نماز کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں حج کے مسائل ہیں زکاة کے مسائل ہیں اگر کاروبار کرتا ہے تو بیو شاہ کے مسائل ہیں اور کفر اسلام کی ضروری ضروری باتیں ہیں کہ کفر کیا ہے اسلام کیا ہے تو یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں ایمانیات کے تعلق کرتی ہیں ان کا سیکھنا جو ہے ضروری علوم کا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے تو اس لیے آپ لوگ اپنا وقت کچھ نکال کر کے جو ہے وہ اس کے لیے صرف کریں اور ضروری آتے دین سیکھنے کے لیے کچھ فرصت کے لمحے نکالیں لوگ کتنے کتنے طویل ٹپلومیں کرتے ہیں کاروبار سیکھتے ہیں کن کن علوم میں مہارت ہے جو ہمارے لیے بلکل غیر ضروری ہے کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤنا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کریکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے لوگوں کی یہاں تک معلومات اور وہ پندرہ سال پرانا میچ ہے اس کے اندر کس نے کتنے آٹ کیے تھے کتنے وکٹیں لیتی ہیں کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے اور اس کی پوری زندگی کا سکور کتنے ہیں کیسی کیلکولیشن ہے اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ لیکن دلچسپی ہے نا جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود اذبر ہوتی جوی جاتی ہے دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتے ہیں ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اصلاف و ہمارے بزرگ ایک اقرات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کوئی اور ہیں اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا خوبہ کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری ذاتیں قرآن میں گزر جاتی تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے تو یہ شوق اگر پیدا ہو شوق تو دیکھئے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے کھیلوں کا پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو علم سیکھو اپنی نسلوں کو سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناو ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کی طرف لے جاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں جائے نماز کے سلسلے جاری رہے ہیں